آغاز خاجہ خاجگان کے مقدس آیام سے ہو رہا ہے حضور سیدی مہین الدین حسن چشتی سنجری خاجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ آج پانچمی شب ہے رجب کی اور کل جو ہے وہ حضرت خاجہ کا یوم وثال اور یوم ارس ہے چھے رجب جب حضرت خاجہ خاجگان کا یوم وثال ہے اور اجمیر کا شہر اس وقت دلہن بنا ہوا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر پوری دنیا سے حضرت خاجہ کے چاہنے والے ان کے غلام ان سے محبت کرنے والے جوک در جوک ابھی کیونکہ ہمارے ہاں باز وقت کو لائیو ٹرانسیشنز انڈیا سے اس میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حکومتی معاملات میں اور ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ اس میں کافی رفٹ رہتی ہے دونوں ممالک میں تو اس لیے بہت زیادہ لائیو ٹرانسیشنز کا وہاں سے آپشن نہیں ملتا لیکن جو جو کلپس آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ خاجہ اجمیر کی بارگاہ میں آج رونک کا عالم کیا جا پورا عالم خاجہ خاجگان کے قدموں میں سمتا ہوا نظر آتا ہے اور جو رونکی اجمیر کے گلی معلوم ہے جس طرح حضور سیدی دادہ گنج بکش کا عرص ہوتا ہے تو پورا لاہور دلھن کی طرح سچتا ہے اور لاہور جو ہے ذہن میں رکھیے گا ایک چھوٹا سا کال حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جو حضرت بابا صاحب فرید الدین وسوس گنج شکر رحمت اللہ علیہ جن کا لقب ہے زہد الانبیاء جنہیں انبیاء جیسا تقوی اللہ نے نصیب فرمایا اس تاجدار کے نوازے ہوئے ان کے خاص خلیفہ مرید حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی جن کا مداز شیف دہلی میں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب وائد الفواد میں لکھتے ہیں بابو بھائی وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح اولیاء کی صف میں کتب ہوتے ہیں نا اسی طرح شہروں کی صف میں جو کتب ہے وہ شہر لاہور ہے انہوں نے اپنے ملفوزات میں لاہور کو کتب البلاد لکھا ہے جو بلاد ہے ملک ہے جو شہر ہے ان کے اندر اگر کتب روڑنا ہو تو حضرت نظام الدین کہتے ہیں کہ جس طرح اولیاء کی صف میں کتب ہوتے ہیں شہروں کی ملکوں کی صف میں جو کتب ہے وہ شہر لاہور ہے آپ یقین مانے پوری دنیا میں جانے والے حافظ صاحب اس بات کو اس پر مہرے تصدیق لگائیں گے یہ تو پوری دنیا میں حصور پاک کے ذکر خیر کے صدقے جاتے ہیں جا رہے ہیں اور ہم بھی جہان جہاں پاکستان کی گھونوں میں جاتے ہیں جب بھی ہمارا تعارض پروائے جاتا ہے تو ایک ہی جملہ ہے جو لاہور والے خوش نصیب کیلئے بولا جاتا ہے کہ آپ تشیف لاتے ہیں داتا کی نگری لاہور سے تشیف لائیں یہ پوری دنیا میں لاہور والوں کے لئے عزت کا باعث ہے بیرل میں حکم کی اقتداء میں ایک شیر مدینہ یا علیہ کے لئے اس کے بعد سیدہ باقی بارگمہ میں چاندہ شاہر میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا علم تہذیب و تمدن کا کرینا ایک طرف اگر بس طرح نہ بھی سمجھ آئے تو کبھی کبھی بار زوان اللہ کہہ دینا چاہیے اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات پر تو یقین ہے کہ یہاں اس مائک پر بیٹھا جو فقیر پڑے گا یا وہ اللہ کی تعریف کرے گا یا اللہ کے محبوب کی تعریف کرے گا تو اس بات پر پورا یقین دکھا کریں اور سبحان اللہ کہنے کی اضافی برکت یہ ہے کہ جب کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو اللہ کی پاکیزگی کا ذکر کریں تو اللہ سینہ کھول دیتا ہے وہ چیزیں بھی سمجھانا شروع ہوجاتی ہے علم تہذیب و تمدن کا کرینا ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا کرینا ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف علم تہذیب و تمدن کا کرینا ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف اور باب وہی شیف دیکھی آپ مشکو امبر بھو گیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری دنیا کے کشمویں گری ہیں میں نے جابر صاحب مشکو امبر موگیا کسے ہم موتھیا کہتے ہیں مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب اب یہ ساری خوشبویں زہن میں رہیں ترتیب سے پھر سن لیجئے مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ان کا پسینہ ایک طرح شبیر صاحب بڑے مبارک بات کے موزتے ہیں کچھ نصیب ہیں کہ استاجدار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کے پسینے کی مہک آج بھی مدینے کی گلیوں میں موجود ہیں حضرت گرامی حکم ہے اسی حکم کی قدام میں دو تین قطعات اختصار سے